آخر کیا کہتا ہے گجرات میں ہوئے بڑے سروے کا سب سے بڑا نتیجہ؟ آخر کون مارے گا بازی اور کس کی ہوگی ہار؟ اس سوال کا صحیح جواب ویسے تو 18 دسمبر کو ہی مل پائے گا لیکن اس چناف نتیجوں کو لے کر اٹکلوں کا دور بھی جاری ہے اس چناف کو جہاں موڈی کی ساکھ سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے وہیں کانگریس اپادی اکشد راہل گاندھی کے لیے بھی یہ چناف کسی اگنی پرکشہ سے کم نہیں ہے گجرات کی راجلیتی میں نئے چہروں کے آنے کے ساتھ ہی یہ چناف بھلے ہی دلچسپ ہو گیا ہو لیکن باوجود اس کے مکھے بقابلہ بی جے پی اور کانگریس کے بیچ میں ہی رہنے والا ہے یہ خلاصہ ہوا ہے دینک بھاسکر کے ویب سائٹ کے ایک سے دس نومبر کے بیچ کرائے گئے ایک سروے میں ویب سائٹ میز کال سرویس اور اخبار کے ذریعے کرائے گئے اس سروے میں قریب 85 ہزار لوگوں نے حصہ لیا اس سروے کی مطابق قریب 62.32 فیصدی لوگوں نے بی جے پی کو پھر سے موقع دینے کی بات کہی ہے وہیں کانگریس کے پکش میں محض قریب 31 فیصدی لوگوں کا ہی رجحان دکھ رہا ہے اس چناف میں بھلے ہی جاتی واد کے حاوی ہونے کے قیاس لگائے جا رہے ہیں لیکن سروے کی مانے تو قریب 61 فیصدی ووٹرز امیدوار اور پارٹی کو دھیان میں رکھ کر ہی مددان کریں گے سوبے کی یوبہ نیتاؤں، الپیش تھاکور، جگنیش میبانی اور ہاردک پٹیل کا ساتھ ملنے سے اس بار کانگریس کا پلڑا بھاری مانا جا رہا تھا لیکن سروے کی مانے تو قریب 65 فیصدی لوگوں کا مانا ہے کہ چناف پر اس تکڑی کا کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے اتنا ہی نہیں قریب 61 فیصدی پارٹیدار بی جے پی کے ساتھ تو 31 فیصدی کانگریس کے پکش میں دکھائی دی رہے ہیں کانگریس بھلے ہی گجرات میں وکاس کے پاگل ہونے کا مددہ اٹھا رہی ہو لیکن سوبے کی قریب 61.5 فیصدی لوگ وکاس کے ساتھ ہیں جبکہ محض 27.5 فیصدی لوگوں کا ماننا ہے کہ سوبے میں وکاس پاگل ہو گیا ہے حالکہ اس چناف میں جی ایسٹی اور نوٹ بندی کا مددہ حاوی تو رہے گا لیکن اتنا نہیں کہ جس کے دم پر کانگریس بی جے پی کو ستہ سے بے دخل کر دی آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے بیت سامنے آئے تمام اپینین پولز میں بی جے پی کو ستہ میں واپسی کرتے دکھائے گیا ہے اور اس سروے کی بھی مانے تو پردیش میں ایک بار پھر سے بی جے پی کی سرکار بنتی ہی دکھ رہی ہے انڈیا نیوز وائرل کی ریپورٹ